بسم اللہ الرحمن الرحیم بنا سہری کے بغیر سہری کھائے روزہ ہو گا یا نہیں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی سو کر رہ گیا تھا روزہ رکھے گا یا نہیں کیا بات ہے؟ جیسا کہ فتاوہ عالمگیری مجل نمبر ایک صفہ نمبر 196 پہ یہ مسئلہ ملے گا اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ مسئلہ ہر روزہ کی کتاب ہے مطلب اس میں یہ مسئلہ مل جائے گا آپ کو جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں سہری کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سہری کیا ہے؟ واجب ہے؟ فرض ہے؟ سنت ہے؟ کیا ہے سہری؟ حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سہری کھایا کرو کیونکہ اس میں برکت ہے اسی لیے جان بوجھ کر آپ سہری مت چھوڑیے گا بہت بڑی محرومی ہو جائے گی لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے سہری چھوڑ جائے تو پھر مسئلہ ذرا تفصیل ہے اس میں روزہ تو تب بھی ہو جائے گا آپ کا ٹھیک ہے؟ جواب کیا جائے اس کو سمجھئے سہری کا کھانا یہ سنت ہے واجب نہیں ہے فرض نہیں ہے واجب ہے واجب ہوتا تو پھر بغیر سہری کے روزہ نہیں ہوتا فرض ہوتا تو بغیر سہری کے روزہ نہیں ہوتا لیکن ہاں سنت ہے سنت کو ہلکے میں مت لیجئے گا اس لیے میں نے کہا جان بوجھ کر سہری کوئی کھائے گا نہیں تو پھر سمجھئے مکروح ہے اس کے لیے یہ کام کرنا کیونکہ سنت کو جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہے ہاں البتہ سنت کے چھوڑ دینے سے روزہ اس کا ہو جائے گا جان بوجھ کے سہری نہیں کھائے گا تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا یا بغیر کیونکہ جان بوجھ کے نہیں کھائے گا تو پھر سمجھئے مکروح ہو جائے گا لیکن روزہ ہو گا سمجھئے بات کو ذرا بھاری کی ہے جان بوجھ کے نہیں کھایا سہری تب بھی روزہ ہو جائے گا لیکن مکروح ہے اگر غلطی سے چھوڑ دیا یعنی انجانے میں آنکھ کھلی نہیں نیند میں رہ گیا اٹھ نہیں پایا جب اٹھا تو دیکھا کہ وقت نہیں ہے اب ایسی صورت میں مقروب ہی نہیں ہے یہ اس کی غلطی نہیں تھی لہٰذا مقروب ہی نہیں ہے اور روزہ ہو جائے گا اس کے کوئی حرج نہیں یہ اگر ایک طرح اس کو سمجھئے پہلے سے ارادہ تھا روزے کا تب ہی اس طرح ہوا پہلے سے رات میں ارادہ تھا کہاں کل تو روزہ رکھنا ہی ہے مجھے سہری میں اٹھنا ہی ہے کوئی بات نہیں نیت ہو چکی ہے روزہ رکھ لے بینا سہری بغیر کھائے پیے بغیر سہری کے روزہ رکھ لے کوئی بات نہیں اب اگر روزہ رکھنے کا ارادہ ہی نہیں تھا نیت ہی نہیں کیا اور سو کر رہ گیا پھر کیا مسئلہ جواب یہ ہے جب نیت سمجھ لیجئے نیت کہتے ہیں دل میں ارادہ زبان سے بولنا ضروری نہیں عام طور پر جو کہتے ہیں بِسَوْمِ غَدِنْ نَوَيْتُمِنْ شَهْرِ رَمْضَان رمضان کل کے روزہ کا ارادہ کرتا ہوں یہ جو زبان سے بولتی ہیں سب ضروری نہیں ہے اس کے بارے میں میری مستقل ویڈیو ہے اس کو دیکھئے گا تفصیل ہے اس میں دل میں سوچ لینا یہ نیت ہے یہی ضروری ہے دل میں سوچ لینا نیت اسے کہتے ہیں نیت کا دھوکہ کھا جائیں گے آپ تو اگر ارادہ پہلے سے نیت تھا تو مسئلہ الگ ہے میں بتا چکا ہوں آپ کو اگر نیت پہلے سے نہیں تھی روزہ رکھنے کے اور سہری بھی نہیں کھایا اب ایسی صورت میں اگر وہ نصفن نہار سے پہلے پہلے یعنی صبح صادق سے لے کر صورت کے دوبنے کا جو ٹائم ہوتا ہے اس کے بیج کا ٹائم بارہ ساڑھے گیارہ گیارہ بجے مطلب وہ ٹائم جو ٹائم بتا رہا ہو نا یہ مستقل ٹائم نہیں ہے ہمیشہ اس کا ٹائم بدلتا رہتا ہے آپ جو کیلنڈر دیکھیں گے جس میں ٹائم ٹیبل رہتا ہے اوقات رہتے ہیں نماز کا ٹائم ختم ہونے کا ٹائم شروع ہونے کا ٹائم جو رہتا ہے نماز کے لیے اس میں ایک رہتا ہے نصفن نہار اس نصفن نہار سے پہلے پہلے اگر وہ ارادہ کر لے گا تو پھر اس کا بھی روزہ ہو جائے گا ہاں البتہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا پیا نہیں ہو اگر کھا لیا ہوگا پی لیا ہوگا پھر روزہ ہی نہیں ہوگا اس کا مسئلہ ہی دوسرا ہے کھا لیا ہے تو روزہ کہاں سے ہوگا اگر کھایا نہیں تھا اور ارادہ کر لیتا ہے نصفن نہار سے پہلے پہلے آدھے دن سے پہلے پہلے پھر اس کا روزہ بلکل ہو جائے گا اس آدمی کا بھی تو یہ پوری جانکاری پوری ڈیٹلز ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کئی کتابوں کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یا رب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں